بسم اللہ الرحمن الرحمن سالے والا محمد المعالہ علی حالیداد محمد شاہد زنجانی اگری ویپ ٹی وی کے جانب سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں نئے سال اور پروگرام بھی نئے لیے آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں آج کے ستارے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس عوضے میں جو ننمونے بچے بیاضا ہو رہے ہیں ان کا کن نعلفہ بیٹس کا نام رکھیں لیکن اس سے پہلے ہمارے دارے کی اچھی خبریں ہیں کہ ہماری زنجانی جنٹری دوہزار چوبیس مارکٹ میں درسیاب ہے اس کے آپ ہارڈ گاو بھی خرید کے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بارہ امامی جنٹری بھی درسیاب ہے اور البلولی تقویم جو منجمین مسلم منجمین کی یاد میں شائع کی جاتی ہے یہ بھی مارکٹ میں درسیاب ہے اس میں ضم ہے انعام لکی نمبرز آئینہ قسمت لکی نمبر کے مدوالوں کے لیے گول ریوز ہے کہ یہ جنٹری جو تقویم کے اندر شامل ہے اسے خرید کے پڑھ سکتے ہیں مارا تعدادہ شمارہ جنوری کا بھی مارکٹ میں آئینہ قسمت آ چکا ہے اور ہمارے ادارے کی جو خدمات ہیں دوہزار چوبیس میں یہ سیونٹی سیونٹھ یئرز میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوہزار چوبیس کی ایک خاص بات حدیعہ کرنے کی آپ کو میں سعادت حاصل کرتا ہوں دوہزار چوبیس کا مفرز نمبر بنتا ہے آٹھ اور آزان کا جو سرنمہ کلام اللہ و اکبر کی صدا گونچتی ہے اور نیوزیرن سے لے کے جناب مولی دنیا میں گھومتے ہوئے واپس آ جاتی ہے چوبیس کی اینٹر بھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب اللہ و اکبر کی صدا نہ ہو رہی ہو اللہ کے حروف ہیں چار اکبر کے چار جمع کرے تو آٹھ بن جاتے ہیں یہ اس میں آزم ہے دوہزار چوبیس کا اسے آپ ٹو ایٹی نائن دفعہ بھال آخر جارا جارا مرسل سرسی پر کے فیض جب بھی ہو سکتے ہیں اور ہماری جنتری جو بارہ امامی جنتری ہے اس کی ہمارے ینگ سرالجر براجم زنجانی برادر کی پیش کر چکے جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس کی اپیڈیا فائل بھی تو فضل مقوا سکتے ہیں نہ صرف بلکہ ہماری ویب سائیڈ ہے www.ainagism.gmail.com پہ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں ہمارا حفظہ جو ہے یہ جمعے سے لے کے جمعے راست تک شروع ہوتا ہے نئے سال کا جو پہلا جمعہ ہے یہ جناب پانچ جنوری سے لے کے یارہ جنوری تک جاری لے گا آج پانچ جوم یعنی پانچ جنوری سیدالیوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کس مندل میں ہے تو چاند آج ہمیں مندل سماک میں ملا جسے ہم چتر نشتر کہتے ہیں یہ وقت رہے گا صبح یعنی صبح نہیں بلکہ یہ شام تک وقت رہے گا یہ سات بج کے اٹھارہ منٹ تک سات بج کے اٹھارہ منٹ سے پہلے پہلے جو بچے پیدا ہوں گے ان کا نام اور پھر نون سے رکھیں اور اس کے بعد چاند اپنی مندل تبدیل کرے گا شام سات بج کے انیس منٹ پہ یہ مندل غفرہ سواتی میں نشتر میں آجے گا جس سے آلفابیٹ منصوب ہے سین پھر اس کے یہ مندل رہے گی چھے جنوری رات آٹھ بج کے باون منٹ تک اس دوران جو بھی ننے مونے بچے پیدا ہوں گے ان کا نام اور پھر سین سے رکھنا باعث بھرکت ہے اب جناب آتے ہیں ہم چھے تاریخ کو چھے تاریخ کا جیسے میں نے آپ کو ارز کیا ہے رات آٹھ بج کے ٹریپل منٹ پہ یہ مندل زبانہ شروع ہو جائے گی جیسے ہم بساق نشتر کے نام دیتے ہیں اس وقت جو ننے مونے بچے پیدا ہوں گے ان کا نام اور پھر انتے رکھیں اور یہ مندل سات جنوری اتوار کے دن رات نو بچ کے سینٹیس منٹ تک رہے گی تب جتے بھی بچے پیدا ہوں گے ان کا نام اور پھر انتے رکھنا باعث برکت ہے اس کے بعد چاند رات نو بچ کے ٹریس منٹ پہ مندل اقلیل میں آئے جائے گئے جیسے انو رازہ نشتر کا نام دیا جاتا ہے اور یہ مندل آٹھ جنوری رات نو بچ کے ایک اتیس منٹ تک رہے گی تب جتے بھی بچے پیدا ہوں گے ان کا نام اور پھر فیس رکھنا باعث برکت ہے اب جناب ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھ طریق کو رات نو بچ کے باتیس منٹ پہ چاند کی جو اقلی مندل ہے مندل قلب جسی جیشرا انہیں چھتر کہتے ہیں یہ شروع ہو جائے گی اور یہ وقت رہے گا نو جنوری منگل کے دن رات آٹھ بچ کے چالیس منٹ تک اس دوران جتے بھی ننے منہ بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرف سوال سے رکھنا اب باعث برکت ہے اور پھر جناب نو تاریخ کی شب رات آٹھ بچ کے ایک تاریس منٹ پہ مندل شولہ جسی بہلا لیشتر کے نام لیا جاتا ہے یہ شروع ہو جائے گی اور یہ وقت رہے گا دس تاریخ کو شام سات بچ کے آٹھ منٹ تک اس دوران جتے بھی ننے منہ بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرف قاف نکتے والے قاف سے رکھنا باعث برکت ہے اور اس کے بعد دس جنوری کو لائم مندل شروع ہو جائے گی شام سات بچ کے نو منٹ پہ اور جسے پورپا کھاڑا نشتر کا نام لیا جاتا ہے اور یہ نشتر یارہ جنوری شام پانچ بچ کے سات منٹ تک رہے گی اس دوران جتے بھی بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرف زہاد سے رکھنا باعث برکت ہے اور آخری جناب جمعیرات ہمارے پاس آگی اور جمعیرات کو جناب یہ نشتر شام پانچ بچ کے سات منٹ تک رہے گی اور پانچ بچ کے آٹھ منٹ پہ چاند اپنی منزل تبدیل کر کے بلدہ منزل بلدہ میں آ جائے گا جیسے اترا شاہدہ نے شتر کے نام لیا جاتا ہے اس سے الفہ بیٹ منصوب ہیں شین اور یہ پھر جناب بارہ سیدالجوم جمعہ المبارک کی اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ ہم عرض کریں گے یہ وقت دوپیر دو بچ کے سن سارش منٹ تک رہے گا یہ تو جناب لنے منے بچوں کے نام ہو گئے منجمین کا ماننا ہے کہ چاند جس برج میں ہو تو اس سے بھی نام رکھنے باعث برکت ہیں چاند میں پانچ جنوری کو ملا چھے بچ کے پندر منٹ پہ برج حصد میں تو صبح پانچ بچ کے پندر منٹ تک جتنے بچے پیدا ہوگئے ان کا نام عرفے میم سے رکھنا باعث برکت ہے اور پانچ جنوری کو چھے بچ کے سولہ منٹ سے لے کے سات جنوری دوپیر تین بچ کے تیس منٹ پہ چاند برج سملہ میں رہے گا اس سے الفہ بیٹ پے اور غیر منصوب ہیں اس کے بعد چاند رہی جن کے لیے مندل اپنا چاند برج اقرب میں آ جائے گا یہ دوپیر تین بچ کے اکتیس منٹ سے لے کے نو جنوری رات آٹھ بچ کے چالیس منٹ تک برج اقرب میں رہے گا اس سے الفہ بیٹ نون اور یہ منصوب ہیں چاند برج کاؤس میں چلا جائے گا نو جنوری کو آٹھ بچ کے تالیس منٹ پہ اور یہ پھر یارہ جنوری جمعہ رات کے دن رات دس بچ کے تیس منٹ تک یہ برج اقرب میں رہے گا اس کا الفہ بیٹ منصوب ہے فے اور اس کے بعد چاند اگلے ڈھائی جن کے لیے یارہ ہی جنوری کو رات آٹھ بچ کے چونتیس منٹ پہ برج اقرب میں آ جائے گا اس کے الفہ بیٹ کیوں منصوب ہیں وہ زیزال اور جیم خے گاف اس کے الفہ بیٹس ہیں اس سے بھی نام لکھنے باعث برکت ہیں یوں چاند کی منازل اور چاند سے جو منصوب برج ہیں بارہ منز کا دلود ان میں چاند کی مومنٹ کے بارے میں جو بنے رفتارے ہیں تعلق حدیعہ کر دی ہیں وہ والدیں جن کے آئین بچوں کے بلادت ہو وہ ان الفہ بیٹس اچھے سے اچھے نام رکھتے ہیں اچھا نام رکھنا سننظر سول خوضہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خاص طور پر باری جو بیٹی آنالیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے نام تو بہت ہی اچھے رکھیں چونکہ بچے اپنا نام خود نہیں رکھ سکتے اب ہم بڑھتے ہیں آگے کہ آج اس ہفتے جو ہمارے لکی نمبرز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں تو ہماری ہفتے کی جو تواریخ ہیں لکی نمبرز ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کن زوری سائن کے لیے جو ہفتہ ہے باعث برکت ہے اس میں ہمیں جناب برج سور برج اصد برج اقرب اور دلو بالے ملے اور اس کے بعد برج جوزہ برج سملہ برج قوس اور خود والوں کے لیے قدر یہ بہتر ہفتہ ہے اور اتیاد کے لیے میں حدیعہ کروں گا کہ برج احمل برج سلطان برج میزان اور جدی والوں کے لیے قدر اتیاد بھرہ دن ہے ہمارے ہفتے کے جناب چونکہ سات دن ہیں تو اسی حساب سے لکی نمبرز بھی نگال لیں کہ میں نے سات دن سے لکی ہے ہمارے جناب پانچ چھے اور سات اور نصف دن آٹھ تک جو لکی نمبرز ہمیں لکھائی دیے رہے ہیں وہ ہے تین نو دو اور ایک جو ہے یہ لکی نمبرز ہیں اور اس کے بعد آٹھ جنوری نصف یعنی بارہ بجے کے بعد سے جمعہ رات کی انڈ تک جب تک یہ جمعہ رات کا دن رہے گا یارہ جنوری کو تو دیگر جو ہمیں لکی نمبرز ملے یہ ہیں آٹھ ساتھ چار اور اس کے بعد چھے نمبر ہے یہ سب ہی نمبرز آپ کے لئے لکی نمبرز ہیں وہ بہن بھائی جو لٹریز پرائیز بارڈ میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان نمبرز بولر پر سکر کے لٹریز میں استعمال کر سکتے ہیں ان کے لئے ہمارے ادارے کی اچھی خبر ہے کہ ہمارے ادارے کی البیرونی تکویم زم ہے جس میں لکی نمبرز انام لکی نمبرز آئینہ کسپنز اچھاپ کے مارکٹ میں آ چکی ہے اسے آپ ہارڈ کپی خرید کے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ادارے کی اور بھی کئی بکس ہیں جو علوم مقفیہ کے جو بارے چوکین دوست ہیں ان کتابوں کو بھی خرید کے پڑھ سکتے ہیں آئینہ کسپنز ہمارا ہرما شایع ہوتا ہے زنجانی جنتری بارے بہمیہ جنتری البریرونی تکویم یہ سب ہی ہمارے ادارے کی سالانہ پیشکش ہیں جو سب ہی مارکٹ میں اس وقت آویلیبل ہیں اور اس کے بعد ہمارے ادارے کی ایک اور سائیڈ ہے یوٹیوب زنجانی ٹی وی اس سے اگر آپ جائیں تو وہاں بھی میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں آج دعا کا کون سا وقت ہے آج کبولی دعا کا وقت آج کا صدقہ آج کا اسپی آزم یہ سب جاننے کے لیے ابھی زنجانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں وہاں بھی آپ سے ملاقات کا سلسلہ اور میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہوں گا میری دعا ہے کہ دوہزار چوبیس کی ابتدائی ماشاء اللہ اچھی ہو جائے اور ہمارے ادارے سے ایک اسم آزم کا نقش انقریب جاری کیا جانے والا ہے یہ پیر سیجر محمد علی زنجانی کا شانہ زنجانی راورپنی سے جاری کریں گے یہ اسی اللہ و اکبر کا اسم ہے اور اس کی نسبت عروج زہل سے ہے زہل ستارہ تیس سال کے بعد آیا ہوئے آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں چونکہ ساڑھ ستی تیس سال میں چونکہ ستارے کی زہل کی موبیٹس ہے اور جہاں بھی چاند ہو جناب اس میں اس تیس سال میں سات سال ساڑھ سات سال بہت ہی خراب ہوتے ہیں پھر ڈھائی ہے ڈھائی سال بھی لگ جاتا ہے ایک دو دفعہ تو بہتر ہے کہ یہ نقش جو ہے زنجانی صاحب سے آپ موائیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا اس کا طریقہ کار ہے اسم عاظم کے نقش فیضہ بھوں یہ عروج زہل کا نقش عاصم ملاقات کا سلطہ جاری دے گا موسیقی موسیقی